ماتا جن کو یاد کرے وہ لوگ نرالے ہوتے ہیں ماتا جن کا نام بکارے وہ تو قسمت والے قسمت والے ہوتے ہیں ماتا جن کو یاد کرے وہ لوگ نرالے ہوتے ہیں ماتا جن کو یاد کرے وہ لوگ نرالے ہوتے ہیں ماتا جن کو یاد کرے وہ لوگ نرالے ہوتے ہیں ماتا جن کو یاد کرے وہ لوگ نرالے ہوتے ہیں ماتا جن کو یاد کرے وہ لوگ نرالے ہوتے ہیں ماتا جن کو یاد کرے وہ لوگ نرالیا ہے ماتا جن آپ اس میں ہوتے ہیں ماتا جن آپ کی ماتا جن آپ کی رہتا ہے سارے جگ میں ایک ٹھکانا سارے جم کے ماروں کا وہ رستا کے پھر رہی ہے ماتا اپنی مات کے ماروں کا وہ رستا کے پھر رہی ہے ماتا اپنے آنکھ گتا رہی ہے ماتا اپنے آنکھ گتا رہی ہے وہ رستے ہوا وہ آگے پھر چھوڑا میں سندے شاہ بلایا ہے شجور بلاوا آیا ہے ماتا نے بلایا ہے ماتا کی چھوڑا آیا ہے ماتا کی بلایا ہے ماتا کی موسیقی 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 اور کرشنا جو ہمیں وہاں پر یدھ کر رہے ہیں ستائیس دن ستائیس رات ہو گئے من میں بیچار کرنے لگے کہ ہمارا منگل کے اس برکار سے ہوگا اور اسی سمجھ اتھا جگام بھگوان دیوارشی برحم اللہ دہ اتھا یتم پرنم یاسو بھشو دیگو بھیا پو جید ناردو ماں نیام درشتوات بھشو دیوام مہا مدرمہ پپرچھا چا یدو ستشتن کینچند یاسی تد بچاؤ تو انتے میں بھشو دیو جی جب بہت چند آدور ہو رہی تھے دیوارشی نارد جی وہاں پر مہنے اور دیوارشی نارد جی جب وہاں پر پہنچے بھشو دیو جی نے اٹھ کر کے سب سے پہلے چران دھوئے پو جن کیا تب نارد جی بھشو دیگو جی سے کہنے لگے ہے یدو ستشتر کہ یہ اس سمائے آپ کس بیچار میں ہیں کیا آپ کو چندہ اتنی بھائیانک پڑی ہوئی ہیں کیوں تقلیت میں ہیں بھشو دیو جب وہاں پہنچے بھشو دیو جی کوئی ہے پتروں میں تی پریہاکرشنا پریشت ناس میں شنایا توہو موری شاکا منان گتوانی حتان تند ایکشتا ہوا پریشی نگھا تکنگرشتا بلد دوارے مردم حریم آو دواری پورا ندھیشتا یم آو بلاندر جتا ہوا سو یم آو تو کہنے لگے دیکھو میرا جو پریابوتر کرشن ہے اپنے پروواشیوں کے ساتھ پریشن کو ڈھوٹنے کے لیے دیا ہے اور جب اس کو سب سے پاہلے کیا دیکھا پریشن کو اس نے مرت دیکھا بل کے دوار پر سیر کو مرت دیکھا اور پروواشیوں کو جو ہے بل کے بھیتر درواری پر بیٹھا کر کے وہ سوائل بل کے اندر بھج گیا بہت دن ہوگے نارد جی آنگ تک میرے پتر یہاں پر نہیں آئے مجھے بڑا سوچ ہے میں کیسے اپنے پتر کو پرابت کروں کیا میں اپائے پر آپ مجھے بتائیے تب نارد جی کہتے ہیں پتر پرابتے یدوستریشتا دیویمارادھا یام بگام مام تشیا آرادھنی مے بام مام ستیہ سریوہ باکشم 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 نارد جی کہنے لگے اگر آپ کو پتر کی جنتہ ہے تو آپ پتر کی پرابتے کے لیے آدھیا پراشت یگرم باکشم 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 ب اور جو نتیا ستیر آنند صوروبہ پناہ ستیر آنند صوروبہ پناہ ستیر آنند صوروبہ پری جو پری سے پری ہے جیتے سارے ستیر آنند صوروبہ پناہ رکھا ہوا ہے۔ جس کی آرہ دنہ سے برمہ جو گئے چراجر سشت کی رچنا کرتے ہیں جو پناہ سکتی جگنبہ ماتا کی ستیر مضو کہتا ہے کہ بھائی سے برمہ جی موقت ہوگی جو پناہ سکتی جگنبہ ماتا کی گرپا سے بشنوں سنسار کا پانن کرتے ہیں اور جس کی سکتی کی گرپا سے رتر جو گئے سنسار کا سنہار کرتے ہیں برمہ جس کی گرپا کے دوارہ اپتی کے کارے میں ہیں وہی پناہ سکتی سنسار کے بندھن کا ہیتو اور مکت دینی واری ہے وہی دیوی جو ہے پرم بھتیا شروع شروع شوائی تو نبرادنی کے بدھان سے آپ کچھ جگنبہ ماتا کا پوجن کرو نو دن تک دیوی بھاگوات کی کتھا کو سنو یہ نارد جی بسودے کی سے کہتے ہیں اور جو پراشتی کرنمہ یشیہ شروع ماترینم سانتیا پوترام بھاکیشی بھوکتیر موکتیر نتو رسکرام پشتان شنو بھاگ رنمہ ایدیورتو ناردین آسو بشودے بھاپرنم یدام مہ موسیقی جب پراشتی کرنم بھاگ رہا به نو دن تک دیوی بھاپت کی کتھا کو عقشن seriousness اور جس کتھا کو سننے سے تمہیں پتر کا درسن ہوگا اس کتھا کو سننے پڑھنے والوں کی بھت بھی اور مدت کہیں دور نہیں ہے تو نارج جی کے اس پرکار کہنے پر باشدیم جی نارج جی کو پڑھا کرتے اور کہتے ہیں دیکھو دیوی کے مہاتم میں کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں ہے دیوی کیا ہے جب کانس کو آکاس وانی ہوئی تھی کہ دیوکی کا جو اشٹم گرم ہے وہی تیری مرتفع کا کارک ہوگا تو بھاریا شہید بھائی سے تو کارا گار میں کانس نے باشدیم اور دن کی کنہ اور کانس جو بھی باشدیم جی کے کتھر کا جنب ہوا کانس نے کتھکار اس کا بد کیا تو کتھا آگے کو بھی ستاکتے ہیں اور جب کانس نے چھے کتھوں کا بد کر لیا تھا تب دیوی کی دیوی جو ہے باشدیم صحیح دکھی ہوگی راب دل اپنے پتروں کے مرتفع سے دکھی ہوگی اور اس سمائی باشدیم یہ نے کیا کیا اپنے پروہید گھرگا چاری جی کو گلایا گھرگا چاری جی کو پرنام کر کے گھرگا چاری جی کا پوزن کیا اور دیو کی دے جو ہے اپنا دکھ اپنے پروہید گھرگا چاری جی شکا اور کہنے لگی دیو کی کہ گھرگا چاری جی میں اپنے پتروں کے دوارہ بہت دکھی ہو چکی ہوں آپ یادم کے گھر ہیں آپ کروڑا کے ساگر ہیں آپ مجھے وہاں مارج بطلائی جس کے دوارہ مجھے آشمان کتر کی پرامتی ہو دیرگا چاری جی پرامتی ہو یہ دیو کی نے گھرگا چاری جی شکا پراشن کیا چھر پتروں کا بد کنسنی کر دیا تھا اور اس سمائے گھرگا چاری جی کیا کہتے ہیں بدو گرگا پرشن آتما مامو با چنگ یانی دھی گرگو بھوا باشدیے و مہا بھاگیں س hvorنہ حст車مہ دلنتا دمیا یا سا بھگوز تیرگا بھات تا درگ تیانی تا پا آرد یکل آردن ساتھیاس رہے یو یم اپنے شماں ینا راتنا نتا سارا بے سارما نکاما نم اپنا یو ہو ناکن چٹرال حملو کے دلگا جنبتان رانما ایت یک تو ہاں نا پورتان سبھاریو مونی پندہ بام بام جب گرگاچاری کے پاس دیو کی نے اپنا کشت کہا تاں بسو دیو اور دیو کی جی سے گرگاچاری پرسند چت ہو کر کے کہنے لگے کہ بسو دیو جی جو درگا بھلوٹی اپنے بھلوٹوں کی درگتی کو درگاتی ہے درگا درگتی ناسنیم جو درگا سارے پشتوں کو دور کرنی وانی ہے اس کلیاڑی پرا سکری اکتبہ ماتا کی آرادھنا کرو ہم بھی کرلے تھوڑا بھلوٹی کی آرادھنا برو آگی سکری اکتبہ ماتا کی جائے درگے جائے درگتی ناسنیم درگے جائے درگتی ناسنیم درگتی ناسنیم درگتی ناسنیم موسیقی 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 چاہے ہمیں چلنا ہے چاہے ہمیں کاری کرنا ہے چاہے ہمیں دھنگی ہے چاہے ہمیں شریر کی ہے یہ ساری سکتی کو دینے والی پراسکتی یقین پام آتا ہے جو سکتی کی اپاسنا کرتے ہیں اسی کو سکتی پرابت ہوتی ہے آدھی گروشنگرہ چاری جی نے جو ہے سکتی کو نہیں پڑھتا اور کونوں نے بھگوات شک کو ہی ماندیا آدھی گروشنگرہ چاری بھی جو ہے سکتی کھین ہو گئے ایسا روگ لگ گیا کہ اٹھنے کی سامرت نہیں اور اسی سمیں ایک دیوی سر میں جو ہے سانس کا مٹکہ یہ بھی چل گئی ہے آدھی گروشنگرہ چاری جب اپنے ہاتھ ماؤں چھوڑ کر کے سوئے ہوئی تھا تو دیوی نے آ کر کے دیکھا اور اس سمیں سنگرہ چاری جی نے کہا کہ یہ ماندیا میں تو اسمرت ہو چکا ہوں اور مجھے بچائے اور چھانس کو فیدے کے لئے ماندیا تو دیوی ماندیا ہسنے لگے مانے کہاں دیو تو آدھر تو آپ نے جو ہیں ماں کا افوانی کیا تھا بس کیسے یہ سکتی کہا نہیں کیا بھی تو آدھی گروشنگرہ چاری بھی اپنی گلتی پر پسٹا تف کرنے لگیں جہاں پر جو جگتی سکتی کو نہیں مانتا ہے سکتی کا جو حیث کرتا ہے وہ ساپرت سے بھی ہی ہو جاتا ہے پر وہ سکتی دینے والی کون ہے جنب ماما کا پرا سکتی اسی کی پوجا کے لئے گرگا چاری جی بسودے جی کو بتاتے ہیں اور گرگ منی جب سنی انہوں نے بسودے جی کی پرارثنا پرشن میں چند ہو کر کے گھر میں جا کر کے کاما چلے گی بدھیانچہ بھروت میں اور انہوں نے سالے برہانوں کو ساتھ میں لیا کیونکہ ان کے وہ پروہید ہیں پروہید کا مطلب ہوتا ہے یہ جمان کا پوراہید کرتا ہے گرگا چاری جی پروہید ہیں گوشدیم جی کے اور جب دیکھا یہ جمان کا دکھوں نہوں نے کہاں چلے گے گھر میں جا کر کے بدھیانچہ بھروت میں برہانوں کو ساتھ میں کر کے ترکہ آدھیا پراہ سکتی جگنبہ بھاتا کی آرادھنا کو کرنے کی وہاں جا کر کے بھکتوں کو افشت فل دینے والی جو آدھیا پراہ سکتی جگنبہ بھاتا ہے وہ جگنبہ بھاتا کا پاٹھ جب اور آرادھنا کرنے لگے تتہ سمامتے نیمے واغوہ چاہ شریعنے پرسندہ ہم مونے کاریا شدشتہ بھشتی ہی بھو بھار ہرڑا ہر تھایا بھنا ساریر کی بانی ہونے لگ گئی کہنے لگے یہ مونی راج میں پرسند ہوں آپ کے کاری کی شدھی ہوگی بھنا سکتی جگنبہ بھاتا اور پھر کہنے لگے بھو بھار ہرڑا تھایا جو تفشیہ کیے ہیں اپنے کنس کے روپ میں ہم کفکار لیں کنس کے بھائی سے اس مالک کو لے کر گوگل میں کندر آئے کو پرابت کریں گے اس کے گھر میں جائیں گے اور وہاں سے یہ صودہ کے کنیا کو اپنے گھر میں لاکر کنس راجہ کو دیکھیں گے یہ کونکاری ہے اور اس سوائے جب کنسر مارنے کے لئے پرسپی میں مجھے پتک دے گا تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا کہ دیت پیساریر دھار کر کے میں بیدھیاٹ کے پروت میں سنسار کا ہیت کرنے کے لئے افتران دھار کروں گی اور پھر کیا کہتے ہیں کنسا بھی تیاتما دائم بالمانا قدم دوے پرابشیا کے ستیار کو پھولے دیتاندہ بیش من امام اور جب پہنے بھی کنس کے پیسے اس بھالک کو لے کر کے بھول میں کنڈ رائے کو کند کر کے یا سوڑا کے کنیاں کو اپنے گھر میں لاکر کنس کو گھنگے جب مارنے کے لئے دیگار ہوگا تو اسی سوائے میں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے دیت پیساریر دھار کر کے مدھیان جل میں جب بھید کر رہے کے لئے گھتپن نہ ہوں گی تو اگرام رچن جب گھرگاہ چاہر جی نے سنا انہوں نے آدھیا پراسک یا گھرگاہ بازا کو پرنام کر پرسل کا چتہ ہو کر کے گھرگاہ چاہر جی پہنچے مدھرا میں اب مدھرا میں جب گھرگاہ چاہر جی پہنچے تو کیا ریکھتے ہیں گھرام بھیاو پرایا جانے کے بھی مہا تنم یا پھرمام آدھنام پہی دی برسے شمکل دو مخانگ جا بھو آدھو بھاگ ودہ گری بن پیان کو پروگم سرم یا پروہ مل بھتیاں بھید برسے شمکل دوشی دیا کی دے جب گرگاہ چاری جی وہاں پر پہنچے ماں جردنبہ کے بچنوں کو سن کر کے بتانے لگے گرگاہ چاری جی نے اپنی ساری باتیں بتائی اور بسو دیو جی نے سوچا کہ یہ دیو آدھ دے بھگوان سکر مہا دیو جی کا بردان ہے بڑے آنمدد ہوگے اور تب سے میں اس دیوی کے مہاتم کو جانتا ہوں یہ دیوان سے اب آپ کے مو سے بھی میں نے سن لیا یہ کمکہ نے سن لیا اب دیوی بھادوات آپ ہی مجھے سنائی نارد کی بڑے بھاگی سے آپ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں بسو دیو کے بچن سن کر کے نارد کی پرسند چتہ ہو کر کے شوہ نکشتر شکدین کا کثہ دوار کرنے کے یہ جو کثہ ہوتی ہے یہ جنب جنمان پر کے جو پھنڈ ہوتے ہیں وہ پھنڈ جب ایکتن ہو جاتے رہے تک یہ کثہ کو کرنے کا کثہ کو سننے کا اوثر کرمد ہوگا ہے نہیں تو کیا ہو جاتا ہے ادھنا دھن میں چھتی باچم جیب چندسپنا گرلے دھنوان ایسے ہوتے ہیں دھن کو کرمد کر کے چندسپن ہو جاتے ہیں چندسپن کا مطلب پسکلی ہو جاتی ہے لیکن کوئی گرلہ ہی کمتی ایسا ہوتا ہے جو اس دھن کے دوارا دھرم کو کرمد کرتا ہے اور اس دھرم کے دوارا دھرم جاتا ہے جب راجہ پرچھتی کو کثہ سننے کا اوثر ملا تو سات دن ملے سات دن میں تو اپنے جیون کو شدھار لے اور دیوی بھالوات میں جیون کو شدھار میں کہلے دو دن پراتے ہیں ایک ایک دورائی اگر چھوڑ دوگے یہ نو ہندریہ جو ہیں وہ شدھ ہو جائے گا دسوان منفطو ہی شدھ ہو جائے گا آدمان اگرات رکھتے دیساری نگرات میں یہ مند ہو اور اس میں اگر من کی شدھتی ہو گئی پھر کیا ہوگا تو را من درپنا دھر آئے پھر تو درپنا اب یہ کتھا جو ہوتی ہے یہ اپنے جیون کو شدھار میں کے لیے دھتی ہے اب گداہرن کے لیے کیا ہے یہاں پہ بھدوان سمجی کا مندر ہے اب کوئی لانگے بیمار ہو جاتی ہے اب لوگ کہتے ہیں بھئیہ یہ سمجی کے مندر کے جائے کا جھل لگتے ہیں میں گداہرن دے رہا ہوں آپ کو جب شمجی سارے کسٹوں کو دور کرنے والے ہیں تو مندر کا چھل ایسے لگتیا تم کو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بھاو شمجی میں نہیں ہے تمہارے بھاو چھل کے اندر بیٹے ہوئیے ہیں اس دنے تمہیں بھاو چھل میں بھاو چھل میں بیٹے ہوئیے ہیں نہیں تو شمجی کو دیوان دیو ہے کیسے وہاں پہ تمہیں پکڑ لیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاکتی شمجہ نہیں ہے بھاکتی چھل میں بیٹھے ہوئی ہیں جاہاں کی رہی بھاونا جیسی رہو مورت دیکھتے کی کیسی جیسی بھاونا آدمی دیکھتا ہے وہ سبت کرتا ہے تو اس پر کر اس دن سے میں جگدمہ ماتا کے مہاکن میں کو جانتا ہوں یہ مسودیب جی کہا رہے ہیں تو آپ ہی کتھا کو سربڑ کروائیے نارت جی آپ بڑے بھاکی سے ہمارے پاس پہنکے ہوئے ہیں تو مسودیب جی کے بطنوں کو سن کر کے نارت جی نے جو ہے پرشن من ہو کر کے پرشن چت ہو کر کے اچھے دن میں نکشک میں کتھا کو کتار نہیں کیا اور کتھا کے بھگن نیوارڑ کے لیے برہمن دیوتا کیا کر رہے ہیں نباکھر منتر کا جب کر رہے ہیں اور مارکنڈے پران درگا سبکستی کا پاتھ کرتے ہیں پرثم شکند سے لے کر مسودیب جی نے شریفات دیلی جا کر رہے ہیں پردما ماتا نے جو ہے بھگوان پرشن کو پتا کر کتھا تلوہ یاد آلی ہے یام آمد کو اور اسی سوائی کو بھگوان پران درگا بھگوان پران درگا یاد آلی ہے اتا گتا سمرتش پوشی بھاگ وطہ پرانم نیجا اُباج پریاء بھگتیا سواپرادن شما پیان ناؤ کیا توشی ربو بریختم یاد روشا شردہ پتی ہی شوہم جگا ملنگ آتا ناؤن سامدھو اتا پہلی مہراج پرہو آپ میرا اپراد شما کریں یہ بھگوان مجھے جانا کہ آپ نے کروڑ سے سادر کا شوم کیا یہ کون کر رہے ہیں بھگوان بھگوان رام چندر جی مریادہ پرسوترم اپنے جیون میں ایک ہی سمیں کروڑیت ہوئی جس سمیں ساگر نے راستہ نہیں دیا تھا اسی سمیں ایک کروڑ دکھایا تھا اور ساگر کو راستہ دینا پڑا اپنے دھنسوان کو دے کر سمجھ کوئی سکھانا چاہتے تھے ایک ہی سمیں بھگوان نے کروڑ کیا تھا اب یہاں بھگوان میں نے پہلے تیرے کو بچن دیا تھا کی تریتا یگ میں تمہارا اور ہمارا مہتری ملن ہوا تھا اور دعاپر میں جب مجھے مانی کی چونی لگے گی تب تیرا میرا ملن ہوگا جب تیرا میرا ید ہوگا اور ید میں دھراسائی ہو جائے گا سامرت ہیر ہو جائے گا سمجھ دینا دعاپر یوگ آگے آگے بھگوان کرسکے کا جن میں ہو چکے تو پربو اب مجھے گیاں ہوا اب بھگوان کہتے ہیں اسی منی کے کارن میں تیرے بھیل کے پاس پہنچا ہوا ہوں اپنے بچن کو پورا کرنے ہوں تب رکش راج رکش راج رکش راج شکتہ پریتیا کنیاں جامو مانتینی جامو دادو کرسنا یا سمجھ جو ستم پتن شماں دایا منی کندھے ابھی مانترکش راج پرتکش گواری کانتراتی مہاراج اب میں پرسرن چتہ ہو کر کے اپنی جو کنیا ہے جاموانتی اس کا پانی گرہن سسکار کر کے شمن تک مانی بھگوان بھین کر کے پوچھا کر کے پتنی شاہی بھگوان آنمد کندھے پریج بیہاری جو ہیں دواریٹا کو چلے بھگواند کندھے پریج بیہاری رہا لگی اور ادھر کتھا بھی سماپتی ہو رہی ہے نواند یکی بھی خون ہو رہا ہے ادھر من بھشو دیوی جو ہیں برہمنوں کو بھوجن کرا کر کے دکھنا دے رہے ہیں اور برہمنوں کو آسر بات دے رہے ہیں بھگواند کو سب کس دے رہے ہیں دکھنا دے رہے ہیں برہمنوں کا ایک ہی ہے اپنا آسر بات دے رہے ہیں اور آسر بات کیا ہوتا ہے اپنی انتر منسی بھاؤنا پر بیچاروں کی شدھی کی دوارہ جو وچنوں کو دیا جاتا ہے وہی آسر بات تو یہ آسر بات برہمند بھشو دیوی جی کو دے رہے ہیں بھگواند اپنے آردھان گینی جاما ونتی سعید منی کو دھارو کر کے وہاں پر آگئی جہاں پر ینگی چلا ہوا تھا نشتہ چلا ہوا تھا بھشو دیوی جی کا اور بھشو دیو ان کی اردھانگنی کرشن کو دیکھ کر کے آسر بھوڑ نیتوں سے پر آنند کو پر آنند ہوگی ہوگی ڈیوی 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 مہاں دیجس جی کارتی کے مہاراج سے اگستی مہاراج جی نے بھی پرستی کیا جو تارکاسور کے سطروں ہیں کارتی کے مہاراج بھگوان شنکر جی کے جو پتر ہیں دیوی مہاتم میں اور دیوی مہاگواد کی قتھا کو سننے کے بیدھی آپ ہمیں بتائیے جب تک بیدھی معلوم نہیں ہے تب تک کاجی نہیں ہوتا سریمت دیوی بھاگواد جو قرآن ہیں پرم سریشت اور تینوں لوگوں میں جن کا یشت نردر خباسر لوگ جاتے ہیں اس دیوی مہاتم نے کہا کون مستار کر سکتا ہے کون اس مستار کو کرنے میں سامرتا ہے یہاں تاکہ برمانے بھی اس کا مستار نہیں کر دو دیوی بھاگواد کی جو قتھا ہے وانگوائی پورتی ہے وانگوائی ہے جس کے پڑھنے سے سننے سے سمسار میں کچھ بھی درلہ منشو کو پاکتا نہیں ہے تو اس کو کہا دیوی بھاگواد کی قتھا ہے جو منشو اپنے سردھا سے سنکے ہیں سردھا سے کرتے ہیں کمانا بھی اس کو پڑھا تو ہوتے ہیں بھاگواد کی بڑھا ہی نا آپ کی پڑھا ہے سمجھنے ملواتی سمجھنے ملواتی سمجھنے آج پرثم دیوش ماجھنے ماجھنے کے کتھا کا کل سے کتھا کا بشتار بھی ہوگا اور کتھا کا جو سمجھ رکھا ہوا ہے ایک بجے سے ایک بجے سے دو سے چار ہے دو سے پانچ بجے تک کتھا کا بشتار رہی تھا بہت سمجھنے ماجھنے دنبالا ترجم یہ بڑا سمجھنے بشتار ہے کی اس بیساگ ماہ میں جو ہمیں کتھا کو کہنے کا کتھا کو سننے کا احسن ملا ہے اس سے بڑھ کے اور کیا وستو پرابت ہو سکتی ہے درنب وستو ہمیں پرابت ہوئی ہے ماں جلدنبا سبھی کی منوکامنا سبھی ایک سور سے کہیں گے بولو آدھی شتی yakuoutama کی جے بھگوان کی جے رام دیو تاؤں کی جے بیدی بیاس مہاراج کی جے سرمت دیوی بھاگوات کی یجادھی سمہاراج کی جے موسیقی 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 موسیقی